بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جب بھی کوئی قوم اقل و شعور سے کام نہیں لیتی وہ قوم جہالت کی طریقیوں میں گم ہو جاتی ہے قومیں وہی سروائیو کرتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو اقل و دانش کے ساتھ چلتی ہیں پاکستان میں آج آپ دیکھیں ہنڈر نائنٹی ملین جو کہ نواز شریف کی کریپشن کا پیسہ پاکستان میں آیا ہے اس پر قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے آدھی قوم جو ہے وہ تو خوشی سے جوم رہی ہے کہ کریپشن کا پیسہ واپس آ چکا ہے واپس آنا شروع ہو چکا ہے اور کچھ لوگ جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ اس پر بلیو نہیں کرتے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کرنے سے یا ایسا ہونے سے پاکستان یہ ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلی بات تو آپ یہ بات سمجھیں کہ دنیا کے کسی بھی ترقی آفتہ موالک میں جب کسی بھی پولیٹیشن پر کسی جج پر کسی وکیل پر کسی جرنل پر کسی جرنل پر کسی جرنلسٹ پر کسی پر بھی کرپشن کا الزام لگتا ہے یا وہ کسی بھی قسم کے جرائے میں ملوث پایا جاتا ہے تو فوراں اس کو اس کے عوضے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک صاف شفاف انکوائری ہوتی ہے اگر تو وہ بری و زمہ ہے اس نے جرم نہیں کیا تو پھر اس کو جو ہے واپس اس کے عوضے پر بحال کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ کسی بھی جرم میں ملوث پایا جاتا ہے تو پھر اس کو ناہل قرار دے دیا جاتا ہے وہ مزید اپنا جوب جو ہے اپنا کام جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتا اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے پاکستان میں آپ دیکھیں جو بعض شخصیات حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں بیٹی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہیں پاکستان سے جرائم کیوں ختم نہیں ہوتے ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے یہ ہے فساد کی جڑ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی شخص پر کوئی الزام لگتا ہے تو پھر اس معاملات کو ڈلے کیا جاتا ہے عدالتوں میں ان کو لٹکایا جاتا ہے سالوں سال کیس چلتے ہیں انکوئریاں دب جاتی ہیں کیسوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور یہی کرپٹ سیاستدان واپس پاور میں آ جاتے ہیں اب نواز شریف کے کیس میں یا زرداری کے کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی تو پھر تو ان پر کیس بنتے نہیں ہیں لیکن اگر یہ ثابت ہو چکا ہے اور یقیناً انہوں نے کرپشن کی ہے لوٹ مار کی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو بین کر دینا چاہیے سیاست میں پولٹکس میں ان کو بین کر دیا جائے فار لائف انڈ آف سٹوری جو بھی شخص کرپشن میں ملوث ہے کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو سیاست میں یا کسی بھی عہدے سے فوراں ہٹا دینا چاہیے اور پھر ان سے پیسوں کی رکوری کرنی چاہیے اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو جیلوں میں ڈالیں لیکن یہاں پر جن پر کرپشن کے الزامات ہیں وہ شخص حکومت کا حصہ بھی ہیں وہ شخص اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں تو یہ گند کیسے صاف ہوگا ایک کوئے میں کتہ گر جائے جب تک آپ کتہ نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے پانی نکالنے سے یا کوئے میں کسی طوری ارکے غلاب پھینکنے سے کوئں صاف تو نہیں ہوگا کرپشن زیادہ لوگوں کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارا معاشرہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پیسوں کا واپس آنا یہ دوسری کامیابی ہے پہلی کامیابی یہ ہونی چاہیے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو بین کرنا چاہیے فار لائف جیسا کہ برطانیہ میں امریکہ میں دوسرے ترقی یافتہ موالکوں میں ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک شخص اگر برطانیہ میں پولٹکس کر رہا ہے اس نے کوئی ریشل ابیوز کسی کو کیا ہے اس نے کوئی کرپشن کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے وہ کسی بھی قسم کے جرم میں ملوث ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو فوراں وہ نکالے نہ اس کو فوراں وہ نکال کر پولٹکس سے کسی بھی پارٹی سے ہو اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو وہ کوئی جاجہ ہو کوئی جرنل ہو کوئی وکیل ہو کوئی صحافی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ اس سے اس کا عہدہ اس کی پاور چھین لیں گے اس کو ایک سیٹ پہ کر دیں گے پھر وہ انکواری کریں گے اگر اس پر جرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا بھی ملے گی اس کو جرمانہ بھی ملے گا اور فار لائف پھر وہ اس عہدے پر کام نہیں کر سکتا پاکستان میں یہ کیا مزاق ہے ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کریپٹ سیاستدان کریپٹ جرنل کریپٹ وکیل کریپٹ پولٹکس وہ ایکٹو ہیں سزا ہوتی ہے سزا ماف ہو جاتی ہے اب یہ جو پاکستان میں جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی کریپٹ سیاستدان کو فوراں بین کرنا چاہیے اس سے اس کا عہدہ پاور چھین لینی چاہیے پھر اس پر مقدمہ چلے اگر پولٹکس میں اس پر کریپشن ثابت ہوتی ہے تو اس کو بین کرنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور آدمی فریش آدمی آئے جو کہ کریپشن میں ملوث نہ ہو لیکن کریپٹ سیاستدان جو ہیں یہ پیسہ لوٹ کر منی لانڈنگ کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں کیس چلتا ہے سالوں سال انکوئریاں دب جاتی ہیں اور وہی کریپٹ سیاستدان واپس آ جاتے ہیں پاور میں اور وہ پہلے سے زیادہ کریپشن کرتے ہیں ایسے تو یہ گند کبھی بھی صاف نہیں ہوگا آخر میں میں ایک بات کہوں گا جو قومیں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ نرمی برتتی ہیں اس معاشرے سے جرائم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ